رشوت کے تعلق سے کسی نے پرچی پیچی ہے تو رشوت کا لینے والا رشوت دینے والا اور رشوت کے درمیان جو واسطہ بنتے ہیں وہ لانتی ہے اس پر لانت فرمائی سکار رحمتی علم صلی اللہ علماء اور اس کو حرام بھی قرار بھی ہے لیکن بھکائے قرار بھی ہے اس میں جونکہ تھوڑا سا تھوڑی سی تفصیل ہے دو منٹ میں بیان کر دوں اگر کسی شخص کا کوئی حق ہے اندلہ حق ہے اس کا اندشریعہ اس کا وہ حق ہے اور اس کا وہ حق جسے اس نے حاصل کرنا ہے کسی آفیسر سے حاصل کرنا ہے کسی پیسیدار سے حاصل کرنا ہے کسی جج سے حاصل کرنا وہ نہیں ملنا اور وہ اپنا حق چھوڑ بھی نہیں سکتا تو اگر اپنے حق کے حصول کے لیے جبری طور پر وہ مشکل دیتا ہے تو پھر لینے والا گناہدار ہے پھر لینے والا گناہدار نہیں چونکہ وہ اپنے حق کے حصول کے لیے دی رہا ہے لیکن اگر کوئی مسلمان ہے دونوں طرف تو ان کو سوچنا چاہیے لینے والے کو بھی دینے والے کو بھی اللہ کے رسول نے لینے دینے والے اور ان کے درمیان واسطہ بننے والے کو مطمئن لانت کرمائی اور اس عمل کو جو ہے حرام قرار دیا ہے اور اس کے بعد